بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ بلاخر سکھوں نے مودی کی ساری اکر نکال دی انتہا پسند ہی دو حکومت کا بڑا یوٹم بھارت کو پاکستان کی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی کا خوف تھا یا پھر الیکشن جیتنے کا نیا لولی پاپ جبکہ دوسری جانر مقبوزہ کشمیر میں اس فیصلے کے بعد نیا جوش اور ولولا آگیا ناظرین یہ واقعہ کیا ہوا تمام تفصیلات کے حوالے سے آج کیسے ویڈیو میں بات کریں گے بلاخر سکھوں کی تحریک نے بھارت کو اپنا ہی دھوکا ہوا چارٹنے پر مجبور کر دیا بھارتی وزیراعظم نارندر مودی جو گزشتہ دو سالوں سے کسانوں کے سامنے اکڑے ہوئے تھے بلاخر سکھوں نے تمام طرح کر نکال دی اور یہ اکڑ کس طرح سے نکالی گئی ہے کس طرح سے ممکن ہوا اس کی مقمل تفصیلات آپ کو بتاتے چلیں تو بھارتی وزیراعظم نارندر مودی نے آج ٹی وی پر قوم کے سامنے خطاب کرتے ہوئے متنازع ذریعی قانون واپس لینے کا اعلان کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے آج ہاتھ پانتے ہوئے عمام سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ آج بابا گروہ نانک کرن جنم دن ہے لہٰذا میں آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں ہم کسانوں کو ان کے قوانین میں اعتماد میں لینے میں ناکام ہوئے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کسانوں کے اعتراضات کو دور کرنے کے لیے ہم تیار ہیں تاہم کچھ کسان اس قانون کو قبول کرنے کے لیے راضی نہیں ہوئے نارندر مودی نے کہا کہ تمام ذریعی قوانین کو واپس لینے کا اعلان کرتا ہوں قوانین کی واپسی کے حوالے سے پارلیمنٹ کا آئینی عمل اس ماہ کے آخر تک شروع ہو جائے گا لہٰذا کسانوں سے درخواست ہے کہ وہ آج اس مقدس دن کے موقع پر جبکہ بابا گروہ نانک کا ختم ہے لہٰذا کسانوں سے درخواست ہے کہ وہ آج اس مقدس دن کے موقع پر جب بابا گروہ نانک کا جنم دن ہے تو وہ احتجاج ختم کر دے اور اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں ناظرین یاد رہے کہ حوزہ ستہ سال سپٹمبر کے مہینے میں نارندر مودی نے ذریعی اصلاحات کے نام پر ایک قانون متارک کروایا تھا جس کے تحت اہم ذریعی جناس کی کم سے کم قیمتوں کے تیین پر حکومت کا کنٹرول مقمل طور پر ختم کرتے ہوئے نیجی سرمایہ کاروں کو ازادی دے دی گئی کہ کسانوں سے براہ راست باہتاؤ کر کے کم قیمت پر ذریعی جناس خرید سکیں ناظرین یہ سب کچھ ایسے موقع پر ہوا جب کسانوں کی جانب سے ازاد خالستان تحریک کے لیے دو ریفرنڈم کروا دیے گئے جو کہ بڑے مقبول ہوئے جس کے بعد برطانیہ کینیڈا امریکہ میں بھارت مخالف اور سکھوں کے حق میں جذبات پیدا ہونا شروع ہو گئے سکھوں کی انٹرنیشنل تنظیم سکھ فور جسٹس نے تمام ممالک کے اندر اپنی لابی کو اتنا مضبوط کر لیا کہ یہ تمام ممالک اب ازاد خالاز ناظرین سکھوں کی انٹرنیشنل تنظیم سکھ فور جسٹس نے تمام ممالک کے اندر اپنی لابی کو اتنا مضبوط کر لیا کہ یہ تمام ممالک اب ازاد خالستان کی سپورٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ سکھوں نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ گردوارے کے اندر نماز جمعہ ادا کر سکیں گے ناظرین اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ سکھوں نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ ان کے گردواروں کے اندر نماز جمعہ ادا کر سکتے ہیں سکھ تلوارے لے کر مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں اور مسلمان نماز ادا کر رہے ہیں ایسا سین دیکھنے میں آیا بھارت میں ناظرین بھارتی انتہا پسندوں نے مساجد کو جہاں جہاں پر بھی یہ بجوگ تھی وہاں پر ان کو بند کر دیا گیا ہے اعتماد جہاں پر بھی ہوتے تھے وہاں پر گندگی پھیلا دی گئی ہے اسی وجہ سے سکھوں نے اپنی طرف سے یہ ایک نیا دروازہ کھول دیا ہے دوسری جانے باب کو بتاتے چلیں کہ بابا گرو نانک کے جنم دن کے حوالے سے موڈی کو اگر اتنا ہی خیال ہوتا تو پچھلے سال بھی بابا گرو نانک کا جنم دن آیا تھا لیکن موڈی نے کسانوں کے سامنے جوکنے سے انکار کر دیا موڈی حکومت کو انٹیلیجنس ریپورٹ ملی ہے کہ پاکستان چیف یا ایجنسی آئی ایس آئی سکھوں کی تندیم سکھ اور جسٹریس اور دیگر سیاسی رہنماز جوکے کرتار پر میں آتی ہیں اور ان کی ملاقات کے دوران ان کی مدد وہ کر سکتے ہیں خالستان تحریک جو بہت زیادہ بڑی ہو چکی ہے ازاد خالستان کی حوالے سے مقمل طور پر تیاری ہو چکی ہے اب اگر پاکستان کی خوفیہ ایجنسی ان کی مدد کر دے تو پھر خالستان کا بننا تیہ ہو جائے گا دوسری جانب مقبوض ہے کشمیر میں مسلمانوں کے لیے خوشی کے لہر دوڑ گئی ناظرین ان کو ایک رول موڈل مل گیا کہ کس طرح سے بھارتی حکومت کو گٹنے ٹکنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے یاد رہے کہ پورے بھارت میں کسانوں کی سب سے بڑی تحریک اور اعتماعی مظاہروں میں تقریمہ ساتھوں کے قریب کسان ہلاک ہو چکے ہیں اور لا تعداد زخمی بھی ہوئے ہیں بتاتے چلیں بڑے پیمانے پر ظلم و ستم کیا گیا اور شدید فون جمع دینے والی سردی میں شدید تھنڈے پانی سے پورٹر گن کا استعمال کیا گیا اور ہر ظلم وہ جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا لیکن کسانوں نے احتجاج ختم کرنے سے انکار کر دیا اور پھر بلاخر بھارتی حکومت کوٹنے ٹکنے پر مجبور ہو گئی اور اب کسانوں کی تحریک کے بعد کشمیریوں کو بھی حوصلہ مل گیا کہ وہ اپنے اعرادوں سے بھارتی حکومت کو آرٹیکل 370 اور 35 ختم کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارتی حکومت کو ابھی یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ ان کی غلط پولیسز اور غلط قوانین کی وجہ سے آنے والے عرصے میں ان کے لئے الیکشنز اتنا انتہائی ناممکن ہو جائے گا خاص پور پنجاب اتر پردیش میں ان کو شدید ترین شکست کا جو حالیہ دنوں میں سامنا کرنا پڑا اس کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ بھارتی عوام ان کے خلاف کتنی زیادہ ہے اس کے علاوہ آپ کو ناظرین بتاتے چلیں مقبوضہ کشمیر کے مجاہدین کے اندر یہ فیصلہ سننے کے بعد کافی زیادہ جوش پیدا ہوا ہے اور اس لئے یہ پیدا ہوا ہے کہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ بھارتی حکومت جوکیہ بندرونی اور بینونی محاظوں پر بری طرح سے پھنس چکی ہے ان سے اپنے مطالبات تسلیم کروائے جا سکتے ہیں اس وقت اونیچرل پردیش لائن اوف ایکچول کنٹرول پر جگہ جگہ بھارتی فوج بری طرح سے پٹ رہی ہے اندرونی محاظوں پر ازاد خالستان تحریک سے لے کر پورے بھارت کے اندر پچیس مزید ایسی تحریکیں ہیں جنہوں نے بھارتی فوجیوں کی لاشنوں کے پچھتے لگا دیئے ہیں لیکن بھارت کا اگودی میڈیا تمام تر خبروں پر سامنے نہیں آنے دیتا اور مودی سرکار کی جانب سے جب یہ فیصلہ کیا گیا تو فقیقت میں مودی سرکار نے خود اپنے پاؤں پر کل ہاری مار لی اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بس آپ دیکھتے ہی جائیے دوسری جانب بھارت کی خوفی ایجنسی روہ کی جانب سے مودی کو انٹیلیجنس اطلاعات ملی ہے جس میں اسے بتایا گیا کہ سکھوں اور مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے تعلقات ایک دوسرے کے لیے عزت کے جذبات کی وجہ سے اب بھارت کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں دوسری جانب اس کے علاوہ ناظرین بتاتے چلیں آپ کو کہ بھارت کی خوفی ایجنسی روہ کی جانب سے مودی کو انٹیلیجنس اطلاعات ملی ہے جس میں بتایا گیا کہ سکھوں اور مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے تعلقات جو ہیں اور عزت کے جذبات جو پیدا ہو رہی ہیں وہ بھارت کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں اصل میں مودی حکومت کو شدید خطرات پیدا ہو گئے ہیں کہ بھارتی فوج کے اندر بغاوت پھوٹ سکتی ہے کہ سکھوں کی بڑی تعداد میں اضافہ خالستان تحریک میں شامل ہونے کا فیصلہ جو ہے وہ اب بھارت کو تباہ کرنے کے طرح ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی پوری خبر اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار سو روح کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ